جہین دوستو آپ کی اپنے یوٹیوب چینل نرپت اسٹیڈی پوائنٹ بھی آپ کا ہر دیکھ سواگت ہے آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں انڈین ملٹری اکادمی دیرہ دون کے فورم فلپ کے بارے میں آئی ایم اے دیرہ دون نے بہت اچھے ویکنجی نکال دیا ہے جس کی آج ہم فورم فلپ کی فول جانکاری لیں گے فورم فلپ کی فول جانکاری لینے سے پہلے ہم تھوڑا ویکنجی ڈیٹیل کی جانکاری لے لیتے ہیں آئی ایم اے دیرہ دون نے کوک اسپیشل کوک آئی ٹی ایمٹی ڈرائیور بوٹ میکر ایل ڈی سی مسالچی ویٹر فٹیگ مین ایم ٹی ایس صفائی والا گراؤنڈز مین جسی اوڈرلی ایم ٹی ایس چوکیدار گروم باربر ایکویمنٹ ریپیئر بائسکیل ریپیئر ایم ٹی ایس میسینجر لیبریٹری اٹینڈنٹ آدھی پدوں پر بہت سی ویگین سی نکال دیا ہے جس کی ٹوٹل پوشٹ 188 رکھی گئی ہے جس کی ہم آج فورم فلپ کی ڈیٹیل سے جانکاری لیں گے تو چلو دوستو ہم فورم فلپ کی جانکاری لیتے ہیں فورم فلپ کی جانکاری لینے سے پہلے آپ اس چینل پر نئی ہیں تو بیل آئیکن کو پریش کر لیں ہمارے چینل پر اون لائن سے سمجھ دھر برگار کی لیٹیسٹ نیوز آپ کو ملتی رہے گی سب سے پہلے آپ کو اپلیگیشن پر فورمہ لے لینا ہے اور اس کے اوپر سب سے اوپر اپلیگیشن فور دہ پوشٹ میں آپ جس پوشٹ سے اپلائی کر رہے ہیں اس پوشٹ کا نام آپ کو لکھنا ہے میں یہاں ایم ٹی ایس صفائی والا سے اپلائی کر رہا ہوں تو میں نے یہاں پہ ایم ٹی ایس صفائی والا لکھ دیا ہے اور ریفرینس میں آپ کو نیوز پیپر ہے جو کہ ایم پلائیمنٹ نیوز میں یہ ہے ایڈوٹائزمنٹ اس بڑھتی کا چھپا ہے تو یہاں پہ ایم پلائیمنٹ نیوز پیپر کا نام لکھ دینا ہے اور ایڈوٹائزمنٹ نمبر میں آپ ان 34-81 لکھنا ہے اور اوٹڈیٹ 26 نومبر 2021 لکھ دینا ہے کیونکہ یہ 20-26 نومبر 2021 کے ایم پلائیمنٹ نیوز میں یہ بڑھتی کا ویگیاپن چھپا ہے اس لیے پوائنٹ نمبر ایک میں آپ کو اپنا نام لکھ دینا ہے پوائنٹ نمبر دو میں آپ کو اپنے فادر کا نام لکھ دینا ہے پوائنٹ نمبر تین میں اپنی ماتا جی کا نام لکھ دینا ہے جو دسوی کی انگ تعلقہ ہوتی ہے اسی کے ادھار پر آپ کو بڑے اکسرو میں بلیو بول پین سے آپ کو یہ فورم بڑھنا ہے پوائنٹ نمبر فور میں اگر آپ ایمپلوئیمنٹ نیوز میں ریجسٹرڈ ہیں تو آپ کو یس کرنا ہے اگر نہیں ہے تو آپ کو یہاں پہ نو کر دینا ہے پوائنٹ نمبر 5 میں آپ کی ڈیٹو برت لکھ دینی ہے جو کی دسوی کی ینگ تعلقہ میں ہے وہی آپ کو یہاں پہ لکھنی ہے پوائنٹ نمبر 6 میں آپ کو اپنی ایج کاؤنٹ کر کے لکھنی ہے اگر آپ کو ایج کاؤنٹ کرنی نہیں آتی ہے تو آپ گوگل میں جا کر ایج کلکلیٹر میں آپ اپنی ایج کاؤنٹ کر شکتے ہیں دوستو اس فورم کی لایج دیٹ 3 جنوری 2022 رہنے والی ہے 2022 تک کتنی ہوتی ہے اتنی یہاں پہ آپ کو ایج کاؤنٹ کر کے لکھنی ہے پوائنٹ نمبر 7 میں آپ کونسی کٹیگری سے بلون کرتے ہیں وہ یہاں پہ لکھ دینی ہے پوائنٹ نمبر 8 میں اگر آپ اکس سرویس مین ہے تو یہاں پہ آپ کو ڈیٹیل برنی ہے اگر نہیں ہے تو آپ کو یہاں پہ نو کر دینا ہے پوائنٹ نمبر 9 میں آپ فیجیکل ہنڈی کیپٹس ہیں تو یہاں پہ یس کرنا ہے اگر نہیں ہے تو آپ کو نو کر دینا ہے پوائنٹ نمبر 10 میں آپ کو اپنی نیشنلیٹی لکھ دینی ہے اور ریلیجن میں آپ اگر ہندو ہیں عیسائی ہیں مسلم ہیں جو بھی ہیں وہ آپ کو یہاں پہ اپنا ریلیجن آپ کو لکھ دینا ہے پوائنٹ نمبر 11 میں آپ کو پرمانینٹ ایڈرس لکھنا ہے اپنا ہاؤس نمبر اپنا ویلیج اپنا پوسٹ اوپیس تحصیل ڈسٹرکٹ اسٹیٹ اور اپنا میل آئیڈی ڈال دینا ہے اور اپنے موبائل نمبر ڈال دینا ہے پوائنٹ نمبر 12 میں آپ کو اپنا کورس پورینڈس ایڈرس لکھنا ہے اس میں آپ کو ہاؤس نمبر ویلیج پوسٹ اوپیس تحصیل ڈسٹرکٹس اسٹیٹ اپنی میل آئیڈی اور موبائل نمبر یہاں پہ ڈال دینا ہے دوستو پرماننٹ ایڈرس اور کورس پورینڈس ایڈرس میں یہ انتر ہوتا ہے پرماننٹ ایڈرس وہے ہوتا ہے جہاں ہم مول embora جہاں پہ اپنا زنگ ہوا ہے اور کورنڈس وہے ہوتا ہے جہاں آپ کو اپنی ڈاگ مانگوانی ہوتی ہے مال لوگ کہ آپ کہیں پہ اسٹیڈی کر رہے ہیں تو وہاں پہ اپنی ڈاگ لوگ ایکو کومگ نمبر ایک میں میں میکر کولیس میں آپ نے دسوی کنس لیر میں پاس کی تھی آپ نے کون سے ووڑ اس سے پاس کی تھی آپ یہ پاست کی تھی آپ کی پوائنٹ نمبر تیرہ میں بڑھ دینی ہے پوائنٹ نمبر چودہ میں آپ کے پاس اگر ایکسپیرنس ہے تو ایکسپیرنس سرٹیوکیٹ ہے تو آپ کو یس کر دینا اگر آپ کے پاس ایکسپیرنس سرٹیوکیٹ ہے نہیں ہے تو آپ کو یہاں پہ نو کر دینا ہے پوائنٹ نمبر پندرہ میں اگر آپ گورنمنٹ سرونٹ ہیں تو یہاں پہ آپ کو اس کی ڈیٹیل بڑھنی ہے اگر نہیں ہے تو آپ کو یہاں پہ نو کر دینا ہے اور پوائنٹ نمبر شولہ میں اپنے آدار کارڈ کے جو نمبر ہوتے ہیں وہ یہاں پہ درج کر دینے ہیں ریڈ سائیڈ میں اپنے سنگنیچر کر دینے ہیں اور نیم میں اپنا نام لکھ دینا ہے اور ان کلوجرز میں آپ کو دو سیلپ اٹیسٹیٹ فوٹوگراف ساتھ میں لگانی ہے اور پوائنٹ نمبر ٹو میں پوشٹل اوڈر ہوتا ہے جو کی اونلی جنرل کٹیگری کے لیے لابو ہے تو وہ اس کی ڈیٹیل یہاں پہ بھر دینی ہے اور تھری نمبر پوائنٹ میں آپ نے جتنی فوٹو کوپیز جو ڈوکومنٹ کی جو فوٹو کوپیز ہوتی ہیں وہ لگائی ہیں وہ ان کی کاؤنٹنگ کر کے یہاں پہ لگ دینی ہے کہ آپ نے چار فوٹو کوپی لگائی ہیں یا پھر تین فوٹو کوپی لگائی ہے وہ یہاں پہ آپ کو لگ دینی ہے اور پیز نمبر تھری میں اگر آپ اکس سرویس مین کٹیگری سے ہیں تو آپ کو یہاں پہ اکس سرویس مین کی ڈیٹیل بھر دینی ہے اور یہ پیز اونلی او بی سی کٹیگری سے آتے ہیں تو پوائنٹ نمبر ایک میں اپنا نام لگ دینا ہے پوائنٹ نمبر کولم میں آپ اپنے فادر کا نام لگ دینا ہے ریزیڈنٹ میں اپنے جاہی نوازیہ وہ لگ دینا ہے ویلیج لگ دینا ہے اور یہاں پہ اپنے نام لگ دینا ہے ادھر سینیچر کر دینی ہے اور پیلیس اور ڈیٹ جس دن آپ فورم اپلائی کر رہے ہیں وہ یہاں پہ لگ دینا ہے دوستو رائٹ سائیڈ میں آپ کو فوٹو لگا دینا ہے اور اسے سیلپ اٹیسٹیڈ کر دینا ہے دوستو کسی بھی فورم کو اپلائی کرنے سے پہلے آپ کو یہ جاننا اوسک ہو جاتا ہے کہ فورم میں کون کون سے ڈوکومنٹ ساتھ میں اٹیسٹ کرنے ہیں کیونکہ دوستو بہت سے بچوں کے کمنٹس آتے ہیں کہ سر میں نے فوٹو تو لگا دی ہے بٹ اسے سیلپ اٹیسٹیڈ نہیں کیا ہے سر میں نے اسٹھان کا نام نہیں لکھا سر میں نے ڈیٹ نہیں ڈالی تو میرا فورم ریجکٹ تو نہیں ہو جاتا تو دوستو یہ سب بنا ڈیپارڈمنٹ پہ نیربر کرتا ہے ڈیپارڈمنٹ اگر چاہے تو وہ ریجکٹ کر سکتا ہے اگر نہیں چاہے تو وہ نہیں بھی کر سکتا ہے کیونکہ آپ فوٹی ون ایف ایڈی کا ہی دیکھ لو فوٹی ون ایف ایڈی میں جو انہوں نے میڈیگل سرٹیویگٹ انیواری کر رکھا تھا میڈیگل سرٹیویگٹ انیواری روپ سے مانگ رکھا تھا بہت سے بچوں نے میڈیگل سرٹیویگٹ نہیں لگایا تو بھی ان کا کولیٹر آ گیا تھا تو دوستو یہ ڈیپارڈمنٹ میں نیربر کرتا ہے کیا آپ کا فورم ریجکٹ ہوگا یا نہیں ہوگا تو دوستو ہم یہ جان لیتے ہیں کہ اس فورم کے ساتھ کون کون سے ڈوکومنٹ آپ کو ساتھ میں اٹیج کرنے ہیں دوستو اس فورم کو آپ کو آف لائن مادیم سے برنا ہے اور اس کی سٹارٹنگ ڈیٹ کی بات کریں تو 20 نومبر 2021 رکھی گئی ہے جو اوریڈی فورم سٹارٹ ہو چکے ہیں اور اس کی لانچ ڈیٹ 3 جنوری 2022 رکھی گئی ہے ٹوٹل پوشٹ کی بات کریں تو 188 رکھی گئی ہے ایج 18 سے 27 سال میک جی میں ہم رکھی گئی ہے اور نیوز پیپر کی بات کریں تو یہ ایمپلینٹ نیوز میں اس کا ایڈوٹائزمنٹ آیا تھا اور 26 نومبر 2021 کے نیوز پیپر میں یہ ہے اس برتی کی ایڈوٹائزمنٹ یہاں پہ چھپا تھا اور ایڈوٹائزمنٹ نمبر کی بات کریں تو EN 34 سلیس ایٹ ون اس کا ایڈوٹائزمنٹ نمبر ہے دوستو اس ایڈوٹائزمنٹ نمبر کو دیان سے دیکھ کے آپ فورم میں اپلائی کرنا تو دوستو فورم کے ساتھ کون کون سے ڈوکومنٹ آپ کو ساتھ میں لگانے ہیں اس کی ہم چرچہ کر لیتے ہیں فورم کو اوف لائن مادیم سے آپ کو اپلائی کرنا ہے اور یہ سپیس پوسٹ یا رجسٹر پوسٹ سے اس فورم کو آپ کو بیجنا ہے کیونکہ سپیس پوسٹ اور رجسٹر پوسٹ کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ جب ہم فورم کو اپلائی کرتے ہیں تو ہمیں وہاں سے پوسٹ آپیس سے ایک سلپ ملتی ہے اس سلپ سے ہم اپنے فورم کی لوکیشن جان سکتے ہیں کہ ہمارا جو فورم ہے وہ ہے پہنچا کی نہیں پہنچا پوائنٹ نمبر دو میں دو سو پتے لفافے لینے ہیں جن کے اوپر پانچ پانچ روپے کے ڈاک ٹیگٹ لگانے ہیں وہ ساتھ میں آپ کو اٹیج کرنے ہیں پوائنٹ نمبر تین میں دو فوٹو ساتھ میں بیجنی ہے وہ بھی آپ کو سلپ اٹیج کر کے بیجنی ہے دوستو اور پوائنٹ نمبر فور میں جدی آپ ادر کٹیگری سے آتے ہیں تو آپ کو پچاس روپے کا پوسٹر اوڈر آپ کو لینا ہے اور اسے کمانڈنٹ انڈیان ملٹری اکیڈمی دیرہ دون کو آپ کو سینڈ کرنا ہے پوائنٹ نمبر فائیب میں جدی آپ ایس سی ایس ٹی او بی سی یا ای ڈی و ای سی آتے ہیں تو ان کی سرٹیفیکٹ کی فوٹو کوپی آپ کو سیلپ اٹیسٹیٹ کر کے ساتھ میں لگانی ہے جدی آپ اکس سرویس مین ہیں تو آپ کو اکس سرویس مین ہیں تو آپ کو ڈسچارڈ سرٹیفیکٹ کی آپ کو ساتھ میں فوٹو کوپی لگانی ہے اور ایڈیوکیشن کوالیفکیشن میں ٹین ٹوالت کی سرٹیفیکٹ کی فوٹو کوپی آپ کو ساتھ میں لگانی ہے اور اگر آپ پی ایس کنڈیڈیٹ ہیں تو اس کا سرٹیفیکٹ کی فوٹو کوپی سیلپ اٹیسٹیٹ کر کے آپ کو ساتھ میں لگانی ہے اور اپنے بڑا لفافہ لینا ہے اس کے اوپر اپلیکیشن فور دا پوشٹ آپ کو لکھنا ہے اور دوستو اس کا داک کو بھیجنے کا پتہ تو داک کمانڈینڈ انڈین ملٹری اکادمی دیرہ دون تو فور ایڈ ڈبل ڈیرو سیون اتراخند کو آپ کو اس فورم کو اپلائی کرنا ہے اور فورم کو سپیٹ پوشٹ یا رجسٹر پوشٹ کے مطلب سے آپ کو اس فورم کو بھیجنا ہے اور دوستو آپ کو اس پرکار کے دو سو پتے لفافے لینے ہیں جن کے اوپر آپ کو پانچ پانچ روپے کے دو ڈاک ٹکٹ آپ کو لگا دینے ہیں دوستو جب ہم سو پتے لفافے لیتے ہیں تو ان پر ایڈرس لکھتے سمجھے اپنے موبائل نمبر آوز سے لکھنا کیونکہ جب آپ کا کولیٹر آئے گا تو نجدی کی جو پوشٹ آفیس ہوگا اس میں جو داکیا ہوگا وہ آپ کو ترنت کول کر دے گا کہ آپ کا کولیٹر آئے ہوگا جس سے آپ کو سویدہ ہوگی اپنا کولیٹر پرابت کرنے میں اور اس پرکار کا ایک بڑا اینولپ لینا ہے جس کے اوپر اپلیکیشن فور دا پوشٹ آف جس پوشٹ سے آپ اپلائی کر رہے ہیں اس پوشٹ کا نام یہاں پہ آپ کو لگ دینا ہے تو دا کمانڈینڈ انڈیال ملٹری اکادمی دیرادون 24007 اتراخنڈ کو آپ کو اس فورم کو سینڈ کرنا ہے اور لیٹ سائیڈ میں فروم میں اپنا فل ایڈرس آپ کو لگ دینا ہے دوستو اس فورم سے سمجھنید آپ کو کسی بھی پرکار کی کوئی بھی پروبلم ہو تو آپ کمنٹ بوکس میں پوش سکتے ہیں اور اس کا اپ اپلیکیشن فورمیٹ میں آپ کو ڈسکریپشن بوکس میں اٹیج کر دوں گا جہاں وہاں سے آپ اپلیکیشن فورمیٹ ڈاؤنلوڈ کر کے فورم کو آسانی سے فلپ کر سکتے ہیں دوستو اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو ویل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ آپ کو نیو ریکروٹمنٹ کے بارے میں آپ کو جانگاری ملتی رہے گی دھنیواد